سب کے سب متفق ہیں کہ وہ اس امت سے علیدہ ہے اور وہ اصل میں وہ غیر مسلم ہے اس حوالے سے آج میں نے اس موضوع کو استیار کیا ہے ورنہ واقعی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق جو ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں امت کی طرف سے یہ گویا کہ ایک جو ہے فرض کفائیہ ادا کر رہے ہیں بارال میں آج چاہتا ہوں کہ سقید خطب نبوت کے بارے میں آپ سے گفتور کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ ملت اسلامی سے خارج ہو اور جو اس کے نعوے کو مانے وہ خارج ہو تو گویا کہ یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایک لائن ہو گئی کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہیں جو نہیں مانتے وہ دوسری طرف چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک ہوا ہے کہ قائد عظم کی نماز جنازہ سرزفراللہ خان نے پڑھنے سے انکار کیا اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا کرنڈ دیا جانا چاہیے کہ در رہا نہیں کھڑا رہا مہا موجود اور جب اس سے کہا گیا کیوں شریک نہیں ہوتے اس نے کہا کہ تم خواہ مجھے ایک مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر مان لو چاہے ایک غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر مان لو بارحال میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اگر تمہارے نظریک میں غیر مسلم ہوں تو کیسے پڑھوں گا اور میرے نظریک جو ہے جو صدق قائد عظم نہیں مانا غلامت قادیانی کو تو وہ غیر مسلم ہے تو قائد عظم غیر مسلم ہوئے اس کے نظریک تو میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں تو بارحال کہ اس نے ملونا اطراف کیا اعلان کیا اور اپنے اس عقیدے کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اظہار کیا یہ سوال بھی تیک گوشا گیا تھا غلامت قادیانی سے کہ یہ جو دوسرے مسلمان اپنے دعوید میں مسلمان ہیں وہ تو ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں ان کے بچے جو فوت ہو جائے تو آیا ان کی میں نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس نے کہا نہیں اس لیے کہ وہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ تو غیر مسلمی ہوں گے اپنے مابدانہ کے دیل پہ جائیں گے تو یہاں تک ان کا معاملہ واضح ہے تو اصل معاملہ تو ان کی طرف سے ہے اور دعوید نبوت جو ہے اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق بن جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح بات کو سمجھنا چاہیے اس میں جو منسوس نلائل ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے قرآن مجید کی نص ہے وہ آئیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے دیکھو مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے اور رسول وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں یعنی اللہ تعالی نے حضور کو بیٹیاں دی ہیں چار بیٹیاں تھی آپ کی رضی اللہ تعالی عنہنہ لیکن آپ کو بیٹا نہیں دیا دیا تو لے لیا بچ پر ہی میں لے لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ کے دو بیٹے ہوئے لیکن دونوں مشکل میں فوت ہو گئے اور پھر آخری عمر میں آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو کہ ماریا قمتیا سے تھا اس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا تو کوئی بیٹا کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں اب آپ پر نموت ختم ہو گئے اور کوئی سلسلہ یہ کیوں ہی آیت آئی ہے وَقَعَلُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْدْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہاں یہ خاص طور پر آیت کیوں آئی ہے کس سلسلے میں آئی ہے اس کا جو سلسلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا بہت اہم حضور کی سیرتِ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھوپی ذات بہن حضرتِ زینب بنتِ جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تھوپی تھی حضرتِ امیمہ بنتِ عبدالبطالب ان کی بیٹی تھی تو ان کی بیٹی کو حضور نے پیغام دیا حضرتِ زید کے نکاح حضرتِ زید جو ہیں بچپر میں غلاب منا لیے گئے تھے انہیں کہیں پر جھاپا مارا جیسے ہوتا تھا خبائی کے اندر ایک قبیلے نے دوسرے پر حملہ کیا وہاں سے معلوق دولت گسی تھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر بھی لے گئے تو ان کو پکڑ کر لے گیا قبیلہ وہ جس نے حملہ کیا تھا ان کی قبیلے پر انہیں فروخت کر دیا لاکر بازار کے اندر بازارِ اوقاس کے اندر جہاں پر عام طور پر خرید و فروخت بھی ہوتا تھے تو انہیں خریدا ہے حکیم بن حضام نے جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ اور یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں ابھی حضور کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا یہاں آغاز کا رضبہ نہیں بول رہا ہوں آغاز تو حضور کا پیدائش ہی آپ نبی تھے بلکہ عالمِ ارواح میں بھی آپ نبی تھے جبکہ ابھی یہ سلسلہ آدم کا اور آدم کی ضروریت کا ابھی شروع ہوا ہی نہیں تھا تب بھی کن تو نبیاں آدم و بین التیل تو اول ماہ حضور نے فرما میں تو عصم کی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا ہوئیولہ تیار ہو رہا تھا وہ مٹی اور پانی کے درمیان ہی ابھی تھے بہرحال جب نبوت کا ظہور ہوا ہے اس سے پہلے کے واقعہ تھے تو یہ انہوں نے آ کر حضرت عوجباد میں چونکہ ایمان لے آئے اس لئے میں نام لے رہا ہوں حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی پھپی کی یہ بھتیجے تھے ان کے تو حضرت خریجہ کی خدمت میں پیش کر دیا حضیعہ کے طور پر کی یہ بچہ ہے عمر ابھی چھوٹی تھی بہت آٹھ دس برس کے تھے تو وہ ان کے پاس رہا اس کے بعد ابھی حضور کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت خریجہ سے لیکن یہ کہ حضور کاروبار کر رہے تھے حضرت خریجہ کی طرف سے نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو دیکھا تو پسند کیا کہ بہت اچھا لڑکا ہے تو آپ کو بانگ دیا حضرت خریجہ سے کہ یہ غلام آپ مجھے ہمار کر دے حضرت خریجہ نے ہمار کر دیا وہ حضور کے پاس رہے اور یہ کہ حضور کی خدمت بھی کی اور حضور کی برطاؤ سے اور رویے سے اس درجہ متاثر ہوا نوجوان کہ اس کے بعد اس کے خبیلے والوں کو پتا چل گیا کہ ہمارا وہ بچہ جو تھا جو لے گئے تھے لوگ اور ڈاکہ بار کر وہ فلان جگہ پر ہے بطور غلام وہ پوچھتے تاشتے آگئے حضور تک پہنچ گئے انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بچہ جو ہے آپ جو فلیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں لیکن آپ ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیئے حضور نے فرما میں اسے بلا لیتا ہوں اور یہ کہ اس کے سامنے یہ بات رہ دیتے ہیں کہ وہ میرے پاس جانا چاہتا ہے یا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کا معاملہ تین کرے تو میں کوئی فلیہ لیے بغیر کوئی معافتہ لیے بغیر اسے آزاد کر دوں گا تمہارے ساتھ بھیج دوں گا لیکن اگر یہ کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو بہرحال میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس رہنا چاہے اور میں اسے اپنے سے دور کر دوں تو میں اس کی خواہش کے پیشے نظر پھر تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا بلایا گیا انہوں نے جب یہ سامنے بات آئے انہوں نے کہا کہ میں میں جس شخص کے پاس سے رہ رہا ہوں میں دنیا کا بہترین شخص اسے سمجھتا ہوں تو میں اس کے پاس سے جانے کو تیار دیں بارہا اس کے جو چچا اور والد تھے وہ بھی تراثی ہو گئے چلے گئے لیکن پھر حضور نے باقاعدہ جا کر اعلان کیا لوگوں کے اندر مجمع میں کہ میں آج سے اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں آساد کرتا ہوں تو حضرت زید جو ہیں چونکہ انہوں نے اپنے خاندان پر ترجیح دی حضور کو اپنے وارد اور چچا کو قبول کرنے کی مجائے حضور کے پاس جانا قبول کیا تو حضور نے گویا کہ یہ احسان کیا کہ انہیں آساد کر دیا اور مو بیلا بیٹا بنا لیا تو اس وقت سے پھر زید ابن حارسہ کی مجائے لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے تو یہ حضور کے بہت لاتنے تھے پیارے تھے تو ان کا پھر آپ نے جو ہے نکاح چونکہ آساد کر دیا تھا تو اپنی جو ہے پھپی ذات بہن حضرت زینب بن تجہاش پہ پیغام بھی آیا انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے میں شریف گھرانے کی شرفاء قریش کی خاتون ہوں بیٹی ہوں تو میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتی ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش نے بھی یہ صاف انکار کیا کہ یہ تو ہمارا قفو نہیں بنتا یہ تو ہم قفو میں شادی ہونی چاہیے تو اگرچہ اب آزاد آپ نے کر دیا ہے لیکن وہ اس کا غلامی کا داغ تو ہے نا عرب میں یہ روایتہ غلامی کا داغ ختم نہیں ہوتا چاہے کہ وہ آزاد بھی کر دے تو مولا کہلاتا ہے وہ یہ مولا ہے یہ گویا کہ وہ ایک اور کیٹنگری بن جاتی ہے لیکن برابر وہ نہیں ہوتا بالکل آزاد لوگوں کی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس پر اسرار کیا اور پھر قرآن مجید میں بھی یہ آیت نازل ہو گئی کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ سمجھے کہ اسے کوئی اختیار حاصل ہے اس آیت کے نزول کے بعد اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے شادی تو ہو گئی لیکن ایک نفسیاتی اجل پر قرار نہیں حضرت زینب نے ذہن ایک تو بات ہے حضور کی بات تو تسلیم کرنے سر اطاعت خم کر دیا جو کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی شان ہونی چاہیے لیکن وہ ذہن قمون نہیں کر سکیں اور شوہر کو جو مقام دینا چاہیے بیوی کو اپنا سرطاج سمجھے اسے بہرحال اس کی عزت کرے اس کی اطاعت کرے تو وہ اس طریقے سے اپنے دلی نبیت کے ساتھ دلی آمادگی کے ساتھ وہ مقام نہیں دے سکی نفسیاتی طور پر اس سے ظاہر بات ہے کہ گھرے لو زندگی میں کشید کی رہی اور وہ چپ خریش کچھ چلی بار بار انہوں نے آ کر حضور سے بھی کہا شکایت کی کہ معاملہ ایسا ہے تو میں تو طلاق دینا چاہتا حضور نے روکا امسکھا لے کا ذوجت نہیں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو